وَقُلْ جَاءَ الْحَقُ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُنَّ وَهُ اَكْبَرُ السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام سلسلہ درس حدیث کے ساتھ ایک بار پھر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں پچھلی نشست میں ہماری بفتگو چر رہی تھی نواز بن سمعان رضی اللہ عنہ کے حدیث سے متعلق جس میں نواز بن سمعان رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیر اور اسم کے بارے میں سوال کیا تھا اس حدیث کا دوبارہ ترجمہ پیش ہے نواز بن سمعان رضی اللہ عنہ نے کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیر یعنی نیکی والاسم اور اسم کے بارے میں یعنی گناہ کے بارے میں سوال کیا فقالہ تو آپ نے کہا نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے اور گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹ کے اور آپ پسند نہ کریں کہ لوگوں کو اس کی اطلاع ہو اخرجہو مسلم امام مسلم رحمت اللہ نے اس حدیث کی تخریج کی ہے حدیث نمبر ہے دو ہزار پانسو تریپن حضرین اکرام اس حدیث کے اندر حضرت نواز بن سمان رضی اللہ عنہ نے دو اہم چیز کے بارے میں پوچھا تھا کہ نیکی کیا ہے گناہ کیا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہی اچھے اسلوب میں بلیغانہ انداز میں اختصار کے ساتھ ان دونوں کی تعریف کر دی نیکی کی تعریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کی کہ نیکی کہتے ہیں ہر اچھے اخلاق کو اور گناہ اس کو کہتے ہیں جس کے کرنے سے پہلے آپ کے دل میں کھٹک ہو اور آپ یہ پسند نہ کریں کہ لوگوں کو اس کی اطلاع ہو علمائی کرام بر کی تعریف کیا کرتے ہیں علمائی کرام بر کی تعریف اور اس کا معنی یہ بتاتے ہیں کہ بر کا اطلاع سلہ رحمی پر بھی ہوتا ہے صدقہ و خیرات پر بھی ہوتا ہے اور اچھے معاشرت پر بھی ہوتا ہے اطاعت پر بھی ہوتا ہے اور اس جیسے اور دیگر معنی پر علمائی کرام بر کو محمول کرتے ہیں جو حقیقت میں حسن اخلاق کی یہ ساری صورتیں ہیں اور اسم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری وضاحت کے ساتھ بیان کر دی کہ ہر وہ کام گناہ کا کام ہے جس کے کرنے سے پہلے آپ کے دل میں کھٹک پیدا ہو آپ کوئی کام کرنے جا رہے ہیں آپ کے دل میں یہ بات آ رہی ہے کہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے یہ کام کر رہا ہوں کہیں میں بدرام تو نہیں ہو جاؤں گا لوگ مجھے ملامت تو نہیں کریں گے اللہ کی ملامت تو نہیں ہوگی اس طرح کے دل میں اگر باتیں پیدا ہو رہی ہیں کوئی بھی کام کرنے سے پہلے تو سمجھ جائیے کہ وہ غلط کام ہے وہ گناہ کا کام ہے جب کبھی کوئی کام کرنے سے پہلے یہ کیفیت تاری ہو تو آپ سمجھ جائیے کہ وہ گناہ کا کام ہے وہ غلط کام ہے آپ اس کو چھوڑ دیجئے اسی میں آفیت ہے جیسا کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں فرمایا دَعْمَا يَرِيبُكَ إِلَا مَا لَا يَرِيبُكَ وہ کام چھوڑ دو جو مشکوک ہیں مشکوک کام چھوڑ کر کے ایسا کام کرو جس میں کوئی شکو شبہ نہ ہو جس پہ آپ کا اتمینان ہے جس میں انشراح صدر ہے یعنی پورا اتمینان جس میں ہو رہا ہے کہ یہ میں کام کروں تو نہ لوگوں کی ملامت مجھ پر ہوگی نہ اللہ کی ملامت ہوگی نہ لوگ مجھ پر کسیں گے اور نہ کچھ کریں گے اگر اس طرح کا اتمینان آپ کے دل میں ہے تو سمجھ جائیے کہ یہ نیک کام ہے آپ اس کو بلا ججک کریے لیکن اس کے برخلاف اگر آپ کے دل میں کسی بھی طرح کا خٹک پیدا ہو رہا ہے تو آپ اس کام کو چھوڑ دیجئے کیونکہ یہ گناہ کا کام ہے اس کے بعد والی حدیث جس کے راوی حضرت عبداللہ بن عصود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں پوری حدیث اس طرح سے ہے وانی بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کنتم ثلاثہ فلا یتناجثنان دونالآخر حتی تختلتو بالناس من اجل ان ذالک يحزنو متفقن علی ولفظ لمسلم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کنتم ثلاثہ جب تم تین آدمی ہو کسی مجلس میں فلا یتناجہ اثنان دونالآخر تو تیسرے کو چھوڑ کر دو آدمی آپس میں الگ ہو کر سرگوشی نہ کریں حتی تختلتو بالناس یہاں تک کہ لوگوں کے ساتھ مل جائیں من اجل ان ذالک يحزنو کیونکہ یہ چیز اس تیسرے آدمی کو گمزدہ کر دے گی متفقن علی اس حدیث کے تخریج امام بخاری رحمت اللہ علیہ اور امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے اپنی صحیح کے اندر کی ہے بخاری کے اندر حدیث نمبر ہے چھے ہزار دو سو نبے اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر ہے دو ہزار ایک سو چورہ سے اس حدیث میں ایک اہم عدب کے بارے میں اور عدب کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا ہے کہ کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ تعمل کرنا چاہیے اور کس طرح ایک دوسرے کے احساسات کا خیہ رکھنا چاہیے کہ اگر کسی مجلس میں تین آدمی ہیں سفر میں ہو یا حضر میں ہو کسی مجلس میں بیٹھے ہو یا راستہ چل رہے ہو تو ایک آدمی کو چھوڑ کر کے دو آدمی کو سرگوشی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اس کی علت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی کہ یہ حرکت یہ صورت اس تیسرے آدمی کو تکلیف پہنچائے گی علماء نے مزید اس کی علت اس ممانیت کی علت بتاتے ہیں کہ سب سے پہلی تکلیف جو اس آدمی کو ہوگی وہ یہ تصور کرے گا کہ جس تعلق سے وہ لوگ سرگوشی کر رہے ہیں رائے مشورہ کر رہے ہیں میں اس کا احل نہیں ہوں ان دونوں نے مجھے اس کا احل نہیں سمجھا دوسری بات یہ ہے کہ وہ یہ بھی سوچ سکتا ہے کہ یہ دونوں مجھے چھوڑ کر کے جو آپس میں گفتگو کر رہے ہیں آپس میں رائے مشورہ کر رہے ہیں سرگوشی کر رہے ہیں ضرور میرے خلافی کر رہے ہوں گے اسی وجہ سے وہ لوگ مجھے نہیں سنا رہے ہیں ان اجوہات کی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی حرکت کرنے سے منع کر دیا ناظرین کرام یہاں ایک مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بتایا کہ دوسروں کے احساسات کا خیال کس طرح کرنا چاہئے ایک مثال ہے جس کو سمجھ کر کہ ہم ان تمام مقامات میں اور ان تمام جگہوں میں اس طرح کی حرکت نہ کریں یا ایسے صورت اختیار نہ کریں جس سے دوسروں کے دل کو تکلیف پہنچیں جس سے دوسرے کے احساسات مجروح ہوں اس بحث کے زمنے میں یقیناً یہ صورت داخل ہو جاتی ہے کہ جب تین آدمی ہو دو آدمی ایک زبان جانتے ہو اور تیسرا آدمی وہ زبان سے ناواقع ہے مثال کے طور پر دو آدمی تمیل آڈ کر رہنے والے جن کو تمیل زبان آتی ہے اور ایک نارتھ انڈیا کا یو پی بہار کا رہنے والا جس کو تمیل نہیں آتی ہے یہاں ان دونوں تمیل حضرات کو کے لیے منع ہے کہ وہ اپنی زبان میں بات کریں کیونکہ جب وہ گرچے اس کے سامنے بات کریں گے لیکن اس تیسرے آدمی کو ان دونوں کی زبان سمجھ میں نہیں آئے گی تو پھر اس کے اندر یہی خدشہ پیدا ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ عام زبان کو چھوڑ کر جس کو ہم تینوں جانتے ہیں ایک ایسی زبان میں ان دونوں کا گفتو کرنا جو میں نہیں جانتا ہوں میرے خلاب کچھ باتیں کر رہے ہوں گے لہٰذا کوئی ایسی صورت اختیار نہیں کرنے چاہیے یا ایسا طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہیے جہاں اس طرح سے دوسروں کو تکلیف ہو دوسروں کے احساسات مجروح ہو ناظرین کرام اس باب کی اگلی حدیث ہے حدیث کچھ اس طرح سے ہے وعنی بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یقیم الرجل الرجل من مجلسه ثم ما یجلسو فیه ولیکن تفسحو وتوسعو متفقن علی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یقیم الرجل الرجل من مجلسه کہ آدمی دوسرے آدمی کو اس کی جگہ سے نہ اٹھائے ثم ما یجلسو فیه پھر وہ اس جگہ میں بیٹھ جائے یعنی اگر کوئی آدمی کسی جگہ بیٹھا ہوا ہے تو اس بیٹھے ہوئے آدمی کو اٹھا کر کسی اور کا بیٹھنا منع ہے اسی کی طرف اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کر رہے ہیں ولیکن تفسحو لیکن تم کھل جاؤ وتوسعو اور کشادگی اختیار کرو متفقن علی اس حدیث کی تخریج امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنی صحیح کے اندر کی ہے حدیث نمبر ہے چھہ ہزار دو سو ستر اور امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کو اپنی صحیح کے اندر تخریج کی ہے حدیث نمبر ہے دو ہزار ایک سو ستہتر اس حدیث کے راوی ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہی میں اسلام قبول کیے تھے اور ان کی پہلی لڑائی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے یہ غزوہ خندق ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خاص پہچان یہ تھی کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کی بہت زیادہ پیرے بھی کرتے تھے جہاں کہیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خاص کام کیا ہو اس جگہ جا کر کے وہ کام کرنا اپنے لئے باعث فخر سمجھتے تھے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خلیفہ حسانی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزن تھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ایک دلچسپ واقعہ یہ آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس جمعی تھی ساتھ میں بڑے بڑے صحابہ اکرام تھی حضرت عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر بڑے بڑے صحابہ اکرام تھے اس مجلس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ کون ایسا پیڑ ہے جس کی مثال مومن جیسی ہے یعنی مومن یہ ثابت قدم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جب اسے انتہان لیتا ہے مسیبتوں سے دوچار کرتا ہے تو وہ پیچھے ہڑتا نہیں ہے اسی طرح ایک پیڑ ہے جو زمانے کے مسائب کو جھیلتا ہے اور اس کا معاجہہ کرتا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں کہ میرے دل میں بات آگئی تھی وہ کون سا پیڑ ہے لیکن مارے شرم کے میں نے جواب نہیں دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیونکہ اس مجلس میں بڑے بڑے صحابہ اکرام موجود تھے بہرال صحابہ اکرام نے کہا کہ اللہ رسول بہتر جانتے ہیں آپ ہی بتا دیجئے کہ وہ کون سا پیڑ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ خجور کا پیڑ ہے کیونکہ خجور کے پیڑ کی خاصیت یہ ہے کہ جتنے بھی توفان آئے جیسی بھی آندھی چلے لیکن وہ بالکل کھڑا کی کھڑا رہ جاتا ہے اس کے پتے وغیرہ نہیں جڑتے ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ وہ پیڑ خجور کا پیڑ ہے تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب گھر آئے تو آپ نے والد مہدرم سے کہا کہ میرے ابو جان جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا تھا تو اس کا جواب میرے ذہن میں آ گیا تھا لیکن صرف خجل کی بنیاد پر شرم کی بنیاد پر میں نے جواب نہیں دیا تھا کہ بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں اور ان کے درمیان میں کیسے بولو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے عبداللہ کو اٹھا لیا اور کہا کہ بیٹا اگر تو اس مجلس میں جواب دے دیا ہوتا تو میرا سینہ کتنا اوچا ہوتا یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کاش کہ تُو جواب دے دیا ہوتا یقینا ہر آدمی کو اپنے بیٹے کی کامیاں پر خوشی ہوتی ہے کسی ملک کے ایک بڑے کھلاری نام اور کھلاری سے پوچھا گیا تھا کہ کیا آپ کسی سے ہارنا پسند کریں گے تو وہ بڑے شوخی سے جواب دیا تھا کہ یقینا میں ہارنا پسند کروں گا لیکن صرف اپنے بیٹے سے ناظرین اے کرام یقینا ہمیشہ باپ یہ چاہتا ہے کہ بیٹا مجھ سے بڑا ہو دنیا میں صرف اپنے بیٹے ہی کے تعلق سے یہ سوچ رکھتا ہے اور اپنی فکر رکھتا ہے کہ مجھ سے اگر کوئی بڑا ہو تو بس میرا بیٹا ہو اور ہر باپ کی یہ خواہش ہونی چاہیے اور اسی طرح اس کی تربیہ دینے چاہیے تعلیم تربیہ کہ وہ بڑا سے بڑا انسان بنے بہرحال ہم حدیث کی طرف واپس آتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وہ حدیث جس میں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ کوئی بھی آدمی کسی کو اس کی جگہ سے اٹھا کر اس کی جگہ پر نہ بیٹھے کیونکہ یہ بہت بری عادت ہے کہ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے آپ اس کو اٹھا دیں اور پھر اس کی جگہ پر بیٹھیں یہ بری عادت ہے یہ مجلس سے اٹھانا اور پھر اس مجلس میں بیٹھانا یہ ہر مباح جگہ کے لئے عام ہے یعنی ہر وہ جگہ جہاں بیٹھنا جائز ہے مثال کے طور پر مسجد میں نماز کے لئے آپ گئے ہیں آپ پہلی صف میں بیٹھے ہیں تو پہلی صف سے اٹھا کر کے کسی کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ پیچھے صف میں کر دے وہ جگہ وہاں بیٹھے یا کسی علمی مجلس میں کسی ایسی جگہ جہاں علمی باتیں ہو رہی ہیں جہاں تخریریں ہو رہی ہیں کہنے کے مطلب کہ ہر وہ جگہ جہاں بیٹھنا جائز ہے چاہاں دینی اعتبار سے ہو یا دنیاوی اعتبار سے اس جگہ سے کسی کو بھی بیٹھا کر وہاں بیٹھنا خود بیٹھنا منع ہے لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کب تک کب تک وہاں نہ بیٹھیں تو علماء نے اس کی سراحت کی ہے کہ مثال کے طور پر اگر کوئی مسجد میں گیا ہے اور مسجد میں بیٹھ کر کے نماز پڑھ رہا ہے یا نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے تو اس آدمی کو اس نماز تک نہیں اس جگہ سے اٹھا سکتے ہیں اس وقت کے نماز تک کہ زہر کی نماز پڑھنے کے لئے گیا ہے اگر بیٹھا ہے تو زہر کی نماز ختم ہونے تک کسی کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ اس کو اس جگہ سے اٹھائے لیکن اگر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں دیر تک بیٹھنے کی صورت بنتی ہے مثال کے طور پر مارکٹ ہے مارکٹ میں کوئی جگہ ہے جہاں کوئی دکان لگاتا ہے اپنا ٹھیلہ لگاتا ہے اور وہاں اپنا سامان بیچتا ہے تو زہر سی بات ہے وہاں اس کا ٹھیلہ لگانا اور اس جگہ بیٹھ کر کے سامان بیچنا یہ عام طور پر وہ ہمیشہ کے لئے تقریباً ہمیشہ کے لئے ہوتا ہے جب تک وہاں کوئی سرکاری پابندی یا کوئی اور پابندی نہ آ جائے تو ایسی صورت میں اس آدمی کو وہاں سے اٹھا کر کے اس جگہ اپنے دکان نہیں لگا سکتا ہے تو اس طرح سے آپ قیاس کر سکتے ہیں کہ جو عام طور پر جہاں سے اٹھانا پسند نہیں ہے اچھی چیز نہیں ہے وہاں سے آپ اس کو اٹھا نہیں سکتے ہیں تو بہرحال اس حدیث میں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت اچھی تعلیم دی ہے اور اس حدیث کے اندر ہمیں یہ درس دیا ہے کہ اس طرح کی حرکت کوئی نہ کرے کیونکہ اس سے کئی چیزیں اور کئی برائیاں لازم آتی ہیں ایک تو یہ کہ جو کسی کو اٹھا کر کے اگر کوئی اس کی جگہ سے اٹھا کر کے خود بیٹھ جاتا ہے تو گویا کہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اپنے آپ کو اس سے بڑا سمجھتا ہے اور سامنے والے کو چھوٹا سمجھتا ہے جبکہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث ہے کہ کسی بھی انسان کے لیے برا ہونے کے لیے کافی ہے بدبخت اور کمینہ ہونے کے لیے کافی ہے جو اپنے آپ کو یا جو دوسرے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے اگر کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو حقیر سمجھتا ہے چھوٹا سمجھتا ہے اپنے سے ابتر سمجھتا ہے نشلا سمجھتا ہے تو اس کے برے ہونے کے لیے کافی ہے یعنی یہ دلیل ہے کہ وہ آدمی برا انسان ہے وہ اچھے اخلاق کا آدمی نہیں ہے لہٰذا ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے اور ان چیزوں سے بچنا چاہیے باپ کی دوسری حدیث ہے وعنی بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اکلا احدکم تعام فلا يسمح یدہو حتی یلعقہ او یلعقہ متفقن علی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اکلا احدکم تعام جب تم میں سے کوئی آدمی کھانا کھاتا ہو یا کوئی آدمی کھانا کھا چکا ہو فلا يمسح یدہو تو اسے چاہیے کہ وہ ہرگز اپنا ہاتھ ساف نہ کرے حتی یلعقہ یہاں تک کہ اپنے ہاتھ کو چاٹ لے او یلعقہ یا کسی اور کو چٹا دے متفقن علی اس حدیث کے تخریج امام بخاری رحمت اللہ علی نے اپنے صحیح کے اندر کی ہے حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو چھپن ہے اور امام مسلم رحمت اللہ علی نے بھی اس حدیث کو اپنے صحیح کے اندر تخریج کی ہے اس حدیث میں کھانا کھانے والے کے لیے درس دیا گیا ہے اور انہیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ جب کھانے سے فارغ ہو جائیں تو آپ اپنا ہاتھ نہ دھوئیں یہاں تک کہ آپ اپنا ہاتھ چاٹ لیں یا اگر خود نہ چاٹیں تو کسی بچے کو کسی گلام کو یا اپنی بیوی کو چٹا دیں اس سے کھانا زائے نہیں ہوگا کیونکہ اس کی علت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کی ہے کہ کھانا کھانے کے بعد ہاتھ چاٹنے سے پہلے ہاتھ دھونا منع ہے اس کی علت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کی ہے کہ کیونکہ تم کو نہیں معلوم کھانے کے کس حصے میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے یہ آپ کو معلوم نہیں ہے اس حدیث یہ بھی معلوم ہوا کھانا کھانے سے فارغ ہونے کے بعد ہاتھ اس وقت تک نہیں دھو سکتے ہیں جب تک کہ آپ اپنا ہاتھ چاٹ نہ لیں یا دوسرے کو نہ چٹا دیں کیونکہ ممکن ہے کہ آپ کے ہاتھ میں آپ کی انگلیوں میں کھانا کا وہ حصہ موجود ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے تو اس تفصیل سے ہمارے سامنے یہ بھی مسئلہ واضح ہو جاتا ہے کہ اگر کھانے کے دوران کوئی لقمہ یا کھانے کا کوئی حصہ کوئی بوٹی وغیرہ پلیٹ سے گر جائے تو اس کو بھی اٹھا کر کھا لینا چاہیے کیونکہ اس کی سراحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دوسری حدیث میں بیان کے سراحت کی ہے جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فَلْ يُمِتْ مَا بِهَا مِنَ الْعَدَى کہ جب تم میں سے کسی کا لقمہ گر جائے زمین پر گر جائے فَلْ يُمِتْ مَا بِهَا مِنَ الْعَدَى تو وہ لقمہ اٹھائے اور اس لقمہ میں اگر کوئی گندگی لگی ہے کوئی مٹی وغیرہ لگی ہے کچھ اور چیز لگ گئی ہو تو اس کو ہٹا دے وَلْ يَاقُلْحَا اور اسے چاہیے کہ وہ لقمہ کھالے وَلَا يَدْعَحَا لِسْشَيْطَان اور اس لقمہ کو وہ شیطان کے لیے نہ چھوڑے گرہ ہوا کھانا پلیٹ سے اگر کھانا گر جاتا ہے تو اس کو بھی چھوڑنا نہیں چاہیے کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ جو لقمہ آپ کے پلیٹ سے نیچے گر گیا ہے اسی لقمہ میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے کوئی ویٹامین ہے یا کوئی اور چیز ہے جس سے آپ محروم ہو جائیں گے اور دوسری اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کی کہ جو شخص اس طرح کرتا ہے گویا کہ وہ کھانا شیطان کے لیے چھوڑتا ہے اسی طرح اس سے یہ بھی مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ کھانا پلیٹ میں لینے کے بعد چھوڑنا نہیں چاہیے اپنے پلیٹ پر اتنا ہی کھانا رکھئے جتنا آپ کھا سکتے ہیں اتنا زیادہ ضرورت سے زیادہ آپ کھانا نہ لیں کیونکہ ضرورت سے زیادہ کھانا لیں گے تو ظاہر سی بات ہے آپ کو جتنا کھانا ہوگا اتنا کھائیں گے اس کے بعد پھر آپ چھوڑ دیں گے تو یہ علت ہے گرا ہوا کھانا ہو یا پلیٹ پر چھوڑا ہوا کھانا ہو یا دھونے سے پہلے انگلی کا چٹنا ہو اس کی علت یہ ہے کہ آپ کو نہیں معلوم کہ کھانے کے کس حصہ میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے لہٰذا کھانا بالکل ساپ کر کے کھانا چاہیے اور کھانا پلیٹ پر چھوڑنا نہیں چاہیے یقینا یہ اچھے لوگوں کی پہچان ہے سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو کھانا پلیٹ سے گر جائے اگر ایسی جگہ گرے کہ وہ کھانے کے لائک نہ ہو تو پھر کیا کریں تو ایسی صورت معلمان اس کی وضاحت کی ہے کہ وہ کھانا آپ جانوروں کو کھلا دیں کیونکہ امت مسلمہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ انسان کے لئے پکا ہے ہوا کھانا جانوروں کو دیا جا سکتا ہے جانوروں کو کھلایا جا سکتا ہے ناظرین اکرام اس نشست کا وقت ختم ہو رہا ہے انشاءاللہ اگنے نشست میں ہم اپنی بات یہیں سے جاری رکھیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ